اچھا ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ ریٹرن آن انویسمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا بولیں بتایا تھا آپ کو یاد ہے کسی کو ریٹرن آن انویسمنٹ کا میں نے سمجھایا تھا لاس لیکچر میں کہ آپ اتنے پیسے لگائیں گے تو اتنے انویسمنٹ آپ کی اتنے مہینوں میں نکل آئے گی یا سر اچھا اس کے بعد اچھا اب سورس آ اس کے بعد سٹیٹس آب کا کیوں کی ہو گیا اس سے یا نہیں ہے آرڈر کونٹیٹی کتنے کرنے اب یہ چیز ہے انویسمنٹ اور ایچ ایس کے یو یہ دیکھ لیتے ہیں اب گیارہ سو اکسٹ ہے نا اس کو ملٹیپلائے کرنے آپ لوگوں نے جو آپ کی پڑکٹ کاؤسٹ ہے پڑکٹ کاؤسٹ کتنی آ رہی ہے تھرٹی فور پائنٹ فائیو آ رہی ہے ٹھرٹی فور پائنٹ فائیو ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی کاؤسٹ آ رہی ہے صرف وہ کاؤسٹ ہے جو آپ کی سورسنگ والی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کا اتنا لائک پیسہ لگنا ہے اور اور باقی یہ خرچے خرچے نکال کے یہ آپ کی پروفیٹیویلٹی ہے جو آپ نے مطلب اگر گیارہ سو اکسٹ یونٹ ہے وہ آپ کے جب سولڈ ہوں گے تو یہ اس میں سے خرچے نکلیں گے لائک ایف پی اے کی فی ہے ریفرل فی ہے شپنگ کاؤسٹ ہے ایون پرپ ریکوائرمنٹ ہے یہ سارے نکال کے ہمیں سیون پائنٹ سکس سکس ایسٹی میٹ کر رہا ہوں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں بچ رہا ہے تو گیارہ سو اکسٹ پیسے ہیں اور اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں سیون پائنٹ سکس سکس ہے جو ہمارا ایسٹی میٹڈ پروفیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اتنا پروفیٹ نکلے گا ایک پیس میں سے ٹھیک ہے سو یہ آپ کا سیون پائنٹ سکس سکس آ گیا تو اس کو آپ ایکول کریں گے تو آٹھ ہزار آٹھ سو ترانوے ڈالر آپ کو بچ رہے ہیں صرف ایک سنگل پرڈکٹ سے اگر اس کے آپ گیارہ سو یونٹ لیتے ہیں اور اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں اب یہ آگیا آٹھ ہزار آٹھ سو ترانوے آپ کا پروفیٹ ہے کتنا لگا کے چالیس آہ چالیس ہزار ڈالر لگا کے آپ نے آٹھ ہزار نکالے ٹھیک ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا کتنے دنوں میں پورا ہوگا فرض کریں اب گیارہ سو ایک سٹھ یونٹ ہے اور آپ کا منتلی سیل کتنے آور شیئر آف سیل ون سیونٹی ٹو ہے ٹھیک ہے ون سیونٹی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آہ گیارہ سو ایک سٹھ پیسز ہیں اس کو ون سیونٹی سے آہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا چوہے نا یہ کتنے مہینوں میں یہ پروفیٹ نکلے گا یہ آ جائے گا گیارہ سو ایک سٹھ پیسز ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون سیونٹی ٹو کے ساتھ تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس منت چھے منت میں آپ کو آٹھ ہزار ڈالر اس ایک پرڈکس میں نکل جائے گا ٹھیک ہو گیا چھے مہینے میں یہ پورا ہوگا اور ون سیونٹی جو ہمارے اپراکسی میٹھ ہے مطلب جائے نا ایک پروفیٹیویلٹی ہے وہ ہمارا نکلے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گیٹیڈ ان گیٹیڈ یہ بھی آپ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اپنے پاس اس کے بعد کچھ مطلب بائی باکس کی آئی نوٹس وغیرہ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ بائی باکس سیل از اوکی اور ناڈ یہ ہم اپنا نوٹس دیتے ہیں سیل وان ٹو تھری دو کیا سیل ہو رہی ہے وہ اس کی ریشو بھی دیکھتے ہیں چیک اٹ کرتے ہیں کہ کتنی سیل جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ عام میرز ہم نے اپنا لے سو یہ بیسیکلی آپ کی ایک شیٹ بن گئی اس پہ آپ کے پاس اب اس کی ٹریکنگ ہے کہ بھئی آپ نے کسی ایسن پہ کام کیا تھا تو آپ نے اس کی ساری سٹیٹس لکھ لیے تو وہ اگر کوئی کام کی لگی آپ کو پرڈکٹ اور آگے بھی بات چل رہی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیں بی ایس آر ایوریج نائنٹی ڈیز کا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کی پاسے لکھیں گے آپ بی ایس آر ایوریج نائنٹی ڈیز کا اس کا کتنے ہیں یہ میں نیا شاید آپ کو نہیں بتایا یہ بی ایس آر ہے اور ایوریج نائنٹی ڈیز کا یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے پھر آپ نے ایس اینڈ لکھنا ہے منتلی سیلز ہیں سمپل سی ایک شیٹ ہے اس میں کوئی گیٹڈ اور انگیٹڈ کا کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا بلکل ہے مس وہ ہے کہ آپ کے پاس سیلر سینٹر ہونا چاہیے سیلر سینٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں آہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں میں لاغن کر لیتا ہوں مزید آپ کا کوئی اس آہ پرڈکٹ کے میں کوئی مطلب جو ہے نا آپ کا کوئی پسٹن ہو تو مجھے بتا دیں کہ آپ کا اس شیٹ کے ایلیمنٹ کوئی کوسٹن ہے آپ ٹائپ کر دیں میں اتنی دیر تک آپ کو گیٹڈ انگیٹڈ کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تھی چون بے چون بے چون بے چون بے چون بے اچھا یہ آگیا ایت فائب ٹری سکس بان ایٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اب جب آپ لوگ ان کرنے کے اپنے سیلر سینٹرل میں تو فرض کریں آپ نے کوئی یہ پرڈکٹ ٹھونڈی ہے اور آپ اسے چیک کرنا چاہا رہے ہیں کہ یہ گیٹڈ ہے یا ان گیٹڈ ہے تو آپ سمپلی اس کی ایسن کو کاپی کریں گے اور اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو لے جائیں گے سیلر سینٹرل میں آپ جب اس کو لے جائیں گے سیلر سینٹرل میں تو یہاں پہ ایڈ پرڈکٹس آتا ہے وہاں ایڈ پرڈکٹ آپ کریں گے یہ پہلا اپشن آئے گا اس کا یہاں پہ آپ کٹالوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ایڈ پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ پرڈکٹ کر دیں ٹھیک ہے ایڈ پرڈکٹ کریں گے تو یہ آپ سے اسن مانگے گا ٹھیک ہے کہ اسن اس کا کیا سین ہے تو آپ نے وہ اسن کاپی کیا اور آپ نے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور اس کو کہا کہ بھائی سرچ کرو تو یہ وہی پرڈکٹ آپ کے سامنے لے کے آگیا سیلز رینگ وغیرہ ساری چیزیں اور آفرز بھی بتا دیں یہاں پہ آپ نے کنڈیشن سیکھ کرنی ہے نیو اور اپلائے ٹو سیل کر دینا ہے اپلائے ٹو سیل کا مطلب ہے کہ کیا میں یہ بیش بیش سکتا ہوں یا نہیں بیش سکتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب اگر یہاں پہ یہ چیز آ جائے ریکویسٹ اپروول تو اٹمین یہ گیٹڈ ہے ٹھیک ہو گیا گیٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایمازون کی طرف سے آہ برینڈ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے کہ آپ کے پاس انوائس ہونے چاہیے اس کی تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گیٹڈ گیٹڈ گیٹگری ہو تو ہم کیا کرتے ہیں سپلائر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم میرے سکت دے دے کہ ہم نے آپ سے تیس پیسے لیے ہیں اپنا سٹیمپ بھی لگا دے تو وہ ہم دے کے ادھر پہلے اس کو انگیٹ کرتے ہیں اور سپلائر جو ہوتے ہیں وہ پہلے اس کو دیکھتے ہیں طرح وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں وہ کروا کے بھی دیتے ہیں انگیٹڈ کوئی ایسا سین نہیں ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے گیٹڈ اور انگیٹڈ کو چیک کرنے کا ٹھیک ہے جناب کلیریٹی ہے جن کو سمجھ آگی ہے وہ ون پریس کرتے ہیں جن کو نہیں آئی وہ ٹو پریس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی آچھا اب آتے ہیں ایک کامن ایشو کی طرف کہ جی ریفرل فی ہم نے کیسے کلپلیٹ کرنی ہے اور یہ جو فی ہوتی ہے یہ کبھی آپ نے کوئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ آپ فرض کریں اب یہ پرڈکٹ ہے نا اس کو اگر میں اس کی پروفٹیبلیٹی چیک کرنا چاہوں نا تو یہاں پہ یہ جو ہیلیوم ٹین ہے نا یہ بھی دیتا ہے پروفٹیبلیٹی کیلکولیٹر لیکن مست ریمیمبر کہ آپ نے جب بھی فیس کیلکولیٹ کرنی ہے تو ایمازون کی کسی ویب سائیڈ یا سافٹ ویر سے کرنی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا مطلب ٹول ہے یہ ایسٹیمیشن دے گا وہ بھی ایسٹیمیشن ہی ہوتی ہے بات تھنگ اس کے آہ آپ نے اس کو کنسیڈر کرنے کہ نیر ٹو ہماری جو ہے نا مطلب کلکولیشن اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ لکھنے ایف بی ریونیو کلکولیٹر یو ایس یہاں پہ آپ نے اس کو آہ کلک کرنے ایف بی ریونیو کلکولیٹر کو تو یہاں پہ یہ آجا ہے اب یہ اب دیکھیں ایمازون سیلر سینٹر میرا تو اوپن ہوا ہے لیکن اگر آپ نہیں ہیں ایزا مطلب آپ کا سیلر سینٹر نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی وہاں پہ مطلب ہوتا ہے آپ جو ہے نا اور یہ دیکھیں دیس ریونیو کلکولیٹر ویل بی ریٹائیڈ آن آہ 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 سر یہ دو برسن ہیں وہ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہے نا لنک سے کیوں کون ہے گروپ میں کہا رہے ہیں ایک ہے حسیب احمد اور محمد حیصل اب آپ لوگوں کے لئے میں نے تو پھر لنک میں چینج نہیں کیا یہ حسیب لنک اوپن نہیں ہو رہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں جی we are testing a new version of the revenue calculator we have loved to hear feedback on how we can improve the experience for more information یہ ہو گیا starting April 28th fba fulfillment fee estimates will include of five percent fuel and inflation surcharge in the US ٹھیک ہو گیا یہ لگی تھی sorry یہ increase ہوئی ہے تھوڑی سی نا تو یہ دیکھیں یہ آپ article بھی اس کے ساتھ اس کا پڑھ سکتے ہیں سرچار جو سبجیکٹ ہوا سو یہ ابھی آ رہی ہے کوئی اثر چیش ہو نہیں ہے اچھا اب یہاں فائنڈ existing product اور inter product information یہ کہتا ہے generate estimate یہ estimate ہے بسی کے لیے اور estimate کبھی بھی exact نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ estimate کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آس پاس ہے تو آس پاس ہم نے اس software کو use کرنا ہے جو ایمازون کا اپنا ہے جس کو اس کی product dimension کا پتہ ہے weight کا پتہ ہے آپ دیکھیں کہ magic دیکھیں آپ فرض کریں ہم یہ جو ہے اس اسن کا ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی فیسے ہمیں پڑھیں گی تو یہ پہلے تو market store select کریں گے یہ ہو گیا اس کے ساتھ میں ہم اسن پٹ کر دیں گے اور اسے بولیں گے کہ بھائی search کریں تو یہ دیکھیں اس نے وہ product نکالی اس کی category اس کی each and every یہ دیکھیں unit weight سیدھا دے رہا ہے کہ یہ point five one five pound کا ہے اور یہ package کی dimensions ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے ساتھ sales rank بھی اس نے دے دیا ہے اس کی offers بھی دے دی ہیں اس کی ratings بھی دی دی ہیں اور اس کی price plus shipping یہ بھی دے دیا ٹھیک ہے condition new ہے ship from amazon ہے sold by simply beautiful ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک اس کی information اب آتا ہے ہمارا کام یہاں پہ آتا ہے اب اس میں دو column ہیں ایک ہے amazon fulfillment جو کہ ہم کر رہے ہیں جس کو fba کا نام دیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے your fulfillment جو کہ آپ لوگ fbm کرتے ہیں کہ آپ اس کی calculation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس نے sale price تو پہلے دے دی کہ یہ sale price تو یہ ہے ساتھ میں اس کے amazon fees اس نے ویسے calculate کر کے دے دی یہ fulfillment cost بھی اس نے ساتھ میں جس کو ہم referral fee کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ storage cost بھی بڑھتی ہے اچھا storage cost کی جو سین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے تین منتھ ہوتے ہیں نا جب آپ کا account new بنتا ہے تو اس پہ storage cost آپ کو name پڑھتی ٹھیک ہے اور یہ zero point zero ڈالر ہے پر unit ہے لیکن جب آپ کا مطلب تین مہینے کے بعد مطلب جو ہے نا account میں شور ہو جاتا ہے تو تب یہ cost بھی ہم count کرتے ٹھیک ہو گیا سو اس کو مطلب آپ کر لیں تو بھی good ہے لیکن ریکمینڈڈ جو مین جو فیس ہیں وہ یہ ہیں امازون فیس ہے چونکہ امازون charge کرے گا اور fulfillment cost ہے جو referral fee بھی اس کو کہہ دیتے ہیں fulfillment cost بھی اس کو کہہ دیتے ہیں سیکھو گیا جناب یہ دو فیسز آپ نے لازمی add کرنی ہے to calculate the exact profit پھر آپ کا profit نکلے گا اچھا اب آ جاتے ہیں نیچے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو ڈین یورز میں کر رہا ہے کہتے ہیں یا تو اکٹوبر تو دسمبر کر لیں یا جنوری تو سپٹیمبر تو ہمارا بھی فرض کریں آج ہم ڈیٹ میں ہیں اور ہم جون میں ہیں تو ہمارا بھی سپٹیمبر تک ہے جب آپ اکٹوبر میں جائیں گے تو یہ آپ اس کو یہاں پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے اکٹوبر تو دسمبر اس کی وجہ ہے آہ میں نے پہلے بھی آئی ٹھنگ عدیل سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہماری جو یہ جو کیوں فور ہے وہ سٹارڈ ہو رہا ہے کیوں فور اکٹوبر نومبر اور دسمبر یہ تین مہینے ہوتے ہیں اور یہ تین مہینے اتنی تیزی ہوتی ہے اس مارکیٹ میں آن لائن آ ایمازون کے کام میں کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ پہلا مہینہ دوسرا تیسرا تھنڈے گزرتے ہیں ہر کام میں ہے نا یہ ساری چیزیں جیسے یہ فیزیکل بزنیس ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا یہ کمانے والے مہینے ہوتے ہیں مطلب اس میں آپ نے جو بھی پڑکٹ لگائی ہے نا وہ اس نے بھکنا ہی بھکنا ہے کیونکہ وہ بھائی ہر بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی یہ لے کے ہو یہ لے کے ہو یہ لے کے ہو تو ان کا ایک کرسپس کا تہوار آتا ہے ہم کیونکہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم یو ایس میں جا رہے ہیں ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہماری ٹارگٹ آڈیونس یو ایس ہے تو یو ایس میں کیا ہونے جا رہا ہے we should be aware of we should aware of the audience of the customers of the buyers کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں تو وہ پھر ہم اسی حساب سے اس کو select کر لیتے ہیں فرض کریں ابھی ہم یہ پہلے آہ کیو ون ٹو تھری فور آہ تری میں ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو select کر دیں اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے ہاں ایک اور چیز جب آتا ہے نا کیو فور یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے کیو فور آتا ہے تو ہماری inventory کی بھی limit ہو جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بھائی وہاں پہ rush ہوتا ہے ہر seller جو ہے اپنی products اٹھا کے رکھ دیتا ہے amazon کے warehouse full ہوتے تو آپ اگر یہاں سے پانچ سو pieces بھیجیں گے تو میں بھی وہ amazon کا warehouse کہے کہ بھائی نہیں ابھی میں تین سو رکھ سکتا ہوں یا دو سو رکھوں گا اور ان پہ یہ ہوتا ہے جیسے مطلب فرض کریں منڈی تیز ہے نا تو rates ہائی ہو جاتے ہیں ہر چیز کی تو یہ دیکھیں یہاں پہ منتلی storage cost per unit ہے zero point zero two لیکن جب کیوں فور میں جائیں گے تو یہ zero point zero four ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح storage cost per unit یہ سیم نیچے وہی دے رہا ہے یہ change ہو جاتی ہے باقی تو ایس اچ کوئی اس میں جو ہے اب estimated cost per unit یہ بھی مطلب اس میں وہ فرق پڑ رہا ہے لیکن storage cost mainly effect کرتی ہے impact کرتی ہے when it comes to the like you four ٹھیک ہے اس میں sale زیادہ ہوتی ہے اور seller جو one point five million sellers amazon کے وہ سارے کے ساروں کی کوشش ہوتی کہ میں sale نکالوں اور وہاں پہ amazon کے اوپر storage مطلب جو ہے نا کے مطلب کیونکہ وہاں بھی ہر city ہے جیسے اب پنجاب ہے سندھ ہے اس کے main cities ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح fulfillment center احمدان کی تو physical store کرتے ہیں آپ کے product کو بیچتی ہیں customer کے پاس جاتی ہے پھر ہی آپ کے پاس profit آتا ہے سو یہ scene ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا بلال میوٹ کیجئے گا اچھا اب آ جاتے ہیں January to September یہ ہمارا چل رہا ہے اچھا اب یہ storage cost ہمیں پتہ چل گئی اب یہ آ جاتا ہے کہ جی average inventory unit so stored یا آپ لکھ بھی سکتے ہیں نا ہی بھی فرض کریں آپ کہتے ہیں میرے تیس تیس پیسے جو ہے نا سٹور ہوں گے یہ آتا ہے جی estimate کیا ہے فرض کریں آپ اسی کے stat دیکھ لیں نا فرض کریں آپ کے جو ہے 172.6 جو ہے نا منتلی کے نکلیں گے ایوریج منتلی unit جو ہے نا وہ آپ کے سیل ہوں گے ون سیونٹی ٹو اور ایلس نہیں نہیں ایوریج inventory unit stored اچھا یہ stored ہوں گے stored تو ہمارے خیر زیادہ ہوں گے نا فرض کریں ہم نے اگر چھ مہینے کی بجوانی ہے ٹھیک ہے like ہم اس کی example لیتے ہیں جی تو یہ average جو ہمارے storage ہوگی وہ گیارہ سو اکسٹ کی ہوگی یہ وقت ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو گیارہ سو گیارہ سو اکسٹ پیسز جو ہیں وہ ہم رکھیں گے اور منتلی ہمارے ون سیونٹی ٹو نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے پر unit جو ہے نا پوائنٹ ٹین ڈالر لگا دی اس کی cost ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ other cost آ جاتی ہے کہ cost of good sold good sold کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری manufacturer کی cost ہے تو یہاں پہ کتنی آگئی ہے ہماری manufacturer کی cost 34.5 ہے جو ہمیں سپلائر دے رہا ہے مس سلینیس میں سے آپ یہ دونوں add کر لیں like جو shipping cost ہے یا جو prep کی cost ہے میں یہاں پہ shipping cost دی ہوتی ہے تو میں shipping cost add کر لیتا ہوں یہاں پہ zero point zero zero seven five یہ میری shipping cost تھی اگر یہاں پہ فرض کریں اگر یہاں پہ فرض کریں اگر یہاں پہ prep cost بھی ہوتی تو میں prep کو بھی add کر لیتا ساتھ میں اور یہاں پہ وہ other cost میں لے کر دیتا ٹھیک ہے اب مجھے اس نے estimate کر کے کیا بتا دیا کہ بھائی آہ یہ جو estimated cost ہے total یہ بن گئی 34.7 اور یہ جو storage cost اور یہ ایمازون کی فیصے ہیں ستارا یہ ملا کے آپ کے بن گئے آہ 46.34 کا آپ کا جو ہے نا total cost ہے اور net profit مجھے پر unit میں کتنا بچ رہا ہے سکس point six five ڈالر بک رہا ہے اور estimated sales میری کتنی ہے one seventy two یہاں لکھ دیں تو سیم وہی چیز آگئی net profit مجھے گیارہ سو بتالیس ڈالر کا ہر مہینے ہوگا net margin اس نے percentage نکال کے دے دی that is the actual picture اب آپ کو clarity آئی ہے اس product کی کہ بھائی actually ایمازون مجھ سے یہ charge کرے گا and this is the reason when you do a business and you do it with a proper way this is to avoid the failure آپ فرض کریں آپ launch کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے supplier سے cost لی اور اس نے کہیں فرض کریں کوئی کام cost دے دیا and you have not checked amazon fee fulfillment cost storage cost تو یہ مایکرو منیجمنٹ ہے نا آپ کی تو یہ رسک سے بچانے کے لیے اب یہ sheet دیکھیں نا اس sheet میں سے جب آپ یہ کی product go through ہوگی تو پھر i think so very less chances of failure kipa آپ کو پتا ہے buy box آپ کو پتا ہے ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے دیکھنا ہے یہاں پہ جب آپ یہ سارے یہاں پہ risk جو ہیں وہ risk کو لکھا ہوا ہے اور اس کو identify کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمار کھا سکتے ہیں یہاں پہ ہمار کھا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے جو point of view وہاں پہ ہمیں clear ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا so یہ sheet آپ نے بنانی ہے اور client کو بھی آپ نے مطلب جو ہے represent کرنی ہے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور ہم ہم ہماری product میں اتنی جان ہے اتنا profit net بچ رہا ہے یہ یہ cost ہے بھائی ہاں referral cost fulfillment cost جب آپ یہ بتائیں گے he will be impressed کہ یار اس بندے کو actual بتا ہے کہ یار ground realities کیا مجھے کتنی cost پڑھنی ہے میرا prep center کا خرچہ ہے یا نہیں ہے میری shipping کا کتنا خرچہ ہے shipping cost کتنی ہے میری سپلائر کی cost کتنی ہے اس کے بعد ایمازون کے ویرا اس میں جا گیا جائے گی تو ایمازون کی فیس کتنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا ہم نے آٹھ نکالی تھی اس نے سیون پنٹ نائن فائیو آلموس نکال دیا سیل پرائز کی ٹھیک ہے سو اس نے کم نکالی ہے ہم اس کو تھوڑا مارجن ففٹین پرسینٹ فورٹین پوائن نائن اتنا ہوتا ہے اس کا جیسے ہم نے یہ نکالی تھی نا میں نے ففٹین پر فارمولا لگایا تھا یاد ہے آپ کو یہ والا ایٹ پائنٹ وان تو اس نے کتنی نکالی ہے سیون پوائنٹ نائن فائیو آلموسٹ ایٹ کے قریب ہے صحیح ہے سو ان دس وے اگر آپ یہاں سے چیزیں دیکھیں گے اور وہاں کاپی کریں گے بجائے فارمولا لگانے کے نو فارمولا لگانے کے قریب ہے تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ واجب ہے یہ واجب ہے کہ آپ لوگ اس سے چیک کرو اپنی پرڈکٹ کیس کاؤسٹ آپ کو پتہ ہو فلفلمنٹ کاؤسٹ کتنی ہے اس کے بعد ایمازون کی فیز کتنی ہے سٹورج کاؤسٹ مجھے کتنی پڑی کلیر پکچر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اچھا اب مجھے بتاؤ بھائی کہ یہ جو ریونیو کیلکولیٹر ہے سمجھ آیا ہے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے دیکھیں جو کرٹیکل پوائنٹ ہے جو لائک کیپ ہے میں نے آپ کو ٹائم لگ ہوا ہے میں نے آپ کو ار چیز اس کی بتائی ہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار مجھے یوز کرنا نہیں آرہا ڈسٹریبوٹر کو سائٹ پہ ابھی رکھ دیں ابھی ہم یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں کہ ان کو ایکچولی ہم ہم نے سمجھنا ہے کہ بھائی میری پرڈکٹ میں کس کتنی آ رہی اور یہ ہم نے بار بار یوز کرنا ہے یہ ایک دفعہ ہم نے یوز کرنا ہے دو بار کریں گے تین بار کریں گے آپ کو عادت ہو جانی ہے اس ریفنیو کیلکولیٹر کی تو اگر اس میں کوئی کنفیوجن ہے you can ask me any question پھر ہم نیکسٹ موو کریں گے ویری گوڈ کلیر ہو گیا جی سارے ون پریس کر دیں جس جن کو کلیر ہو گیا کلیریٹی ہے جن کو ون پریس کر دیں جن کا کوئی question ہے وہ مجھ سے پوچھ دیں زبردست عائشہ کو بھی سمجھ آگئی ہے دیکھیں زبردست زبردست یہ ہوئی نا بات چلیں آج تو میرے خان میں سب کو سمجھ آ رہی ہے چیزوں کے ٹھیک ہو گیا اب یہ sheet ہم نے بنانا سیکھ لی ہے جہاں پہ ہم record maintain کریں کہ اس کے ساتھ میں ہم نے ہم نے ایف بی ریونیو کیلکولیٹر کو سیکھ لیا اور وہ ہم نے latest version والا سیکھ ہے ٹھیک ہے latest آپ نے use کر آجا اب ہم چلتے ہیں جی ہماری پریشانیوں کی طرف جو ہماری پریشانی ہے کہ جی برینڈز جو ہے نا وہ نہیں ملتے آجا فرض کریں جناب میں اسی product کو لے رہا ہوں اور اسی product کو ہم کرتے ہیں آہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی product ہے فرض کریں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میں اس کے برینڈ کو approach کروں کوئیسے کروں تو جناب برینڈ ہے پت ابھی تو question نہیں ہے مطلب clear نہیں ہے لیکن question نہیں ہے چلے anyway clear بھی ہو جائے گا مازے کی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو as a guest بھی use کر سکتے ہیں ریونیو وہی 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 کیونکہ میرے پاس تو میرا پاس seller center ہے نا میں نے تو اس کو use کر لیا ہے ہم سے seller center open ہو گیا اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ as a guest جائیں گے تو وہ as a guest آپ کو یہ ساری اور یہ دیکھ رہا ہے یہ اب یہ مزے کی چیزیں ہیں اب یہ اب فرض کریں آپ کو یہاں پہ extensions بھی ہوتی ہیں جی کوئی calculator ہے یہ never do that never ہمیشہ amazon کے software سے کیونکہ amazon کو پتا ہے اس کی dimension بھائی کیا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کی کتنی dimension یہ میرا کتنا گیرہ ہو کرے گا وہ آر چیز اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا میں اتنا پیسے اس کا لوں گا اور exactly بتایا ہے کہ میں اتنا پیسے میں charge کروں and he will charge صحیح ہے اچھا اب ہم لے چلتے ہیں جناب فرض کریں میں یہ product ہے اور اس کے brand کو میں ڈونڈنا چاہا رہا ہوں تو میں یہ جو پتنچ پتنا پتنجلی 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 ہے نا میری ایک انڈین برینڈ ہے انڈین بھائی شاہب ہمارے سندراز ہی نہ ہو جائے ہیں ہمارے چینل کو انڈین بھی ماشاء اللہ دیکھتے ہیں ان کے بھی کمنٹ آیا ہوتے ہیں تو اچھا جی اب آگیا جی پتنجلی جہاں پہ گوگل کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے پتنجلی ہے آپ آپ نے اس کے میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی آپ نے اس کے ہول سیلرز ٹھیک ہے ہول سیلرز ہو گئے اس نے کہا ہے کہ جی ہول سیلرز اس کے بعد یہ اس کے سپیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہول سیلرز یو ایس سے یہ آپ نے کلک کر دی اب پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یار آپ لوگ جو ہے اس کو چلے جاؤ آم کیا کہتے ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر چلے جاؤ آج میں ایک اور نیا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو نیا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میپس کے اوپر چلے جاؤ اب میپس پہ جاؤ گے تو یہ آپ کو میپس پہ اوپر ایکزیکٹلی ان کی لوکیشن بھی بتا دے گا کہ کون کون سے سپلائرز ہیں ان کی لوکیشن بھی آپ کو یو ایس سے میں بتا دے گا یہ تو ابھی کلوز ہو گیا ہے یہ کہاں تھا اتر پردیش انڈیا میں ہے اچھا ہاں میں تو چاہیے یہ انڈیا کا برینڈ ہے بھائی سیدھی سیگات ہے تو ہمیں یہ نہیں ملنے والا یو ایس سے سے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں یہ انفرمیشن مل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ برینڈز ہوتے ہیں جو وہ یو ایس سے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہم فرض کریں آہ یہ جو دسٹریبیوٹر ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا دسٹریبیوٹر دکھا دو ٹھیک ہے دسٹریبیوٹر ان یو ایس سے ٹھیک ہے تو یہ آگا ہے جناب اس نے پہلے ایک ڈسٹریبیوٹر کا بول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نا اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ آج اس کا تو نہیں آرہا خیر کوئی میپ بغیرہ نہیں آرہا اکثر برینڈز کو آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ وہ نا نیچے ان کا جہاں جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ ان کا نیچے وہ آجاتا ہے میپ بھی آجاتا ہے تو میپ سے آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی ڈائریکٹلی انفرمیشن پہ اوپر چلے جاتے ہیں اچھا جی میں اس کے اوپر چلا گیا اس ویب سائٹ کو میں نے دیکھا کہ یار اس کے پاس پتن جلی کی پودکس ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ انڈین برینڈ ہے جی دیکھیں بائی انڈین پرڈکس وید فائیو ٹو سیون بزنس ڈی ایکسپریس شپنگ یہ دیکھیں فائیو ٹو سیون بزنس ڈیز میں آپ کو وہ ایکسپریس کر رہا ہے یہ تک آپ فری شپنگ آہ تھرٹی فائیو ڈالر ان یو ایس سے سکسٹی نائن ڈالر ان کینیڈا فیفٹی پاؤنڈ ان یوکے فورٹی فور ان ایترلینڈ ہر شپنگ کی بتا رہا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا شپنگ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں جہاں سے مرضی پچھائے پانچ سے ساتھ دینے میں ہماری پرڈکٹ پہنچ جانی ہمیں تو اس چیز سے نہیں ہے پہلی بات کی ہوگی تو وہ شپنگ بھی دے رہا ہے سارا کچھ نہیں رہا آچھا اب آتے ہیں پرڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری پرڈکٹ کون سے تھی دیکھیں اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں کاوپی اور اس کو ہم سرچ بار میں سرچ کر لیتے ہیں یہ پرڈکٹ ان کے پاس ہے بھی صحیح ہے تو ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں انڈینز برینڈز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے چالیس لاکھ یہ اسی کام کے اوپر لگا دیا ہے کہ جی دو آزارہ پندرہ سال کے یا ستارہ سال کی اور پورا سوشل میڈیا ہو گیا اٹرکٹرونک میڈیا ہو گیا اسی کام کے اوپر لگا ہوا ہے چائنیز جو ہیں وہ سمندر کے اوپر سولر پینل بچھا رہے ہیں ہمیں بس ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے بہتا تھیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں نا ان چیزوں کو منیمائز کریں اور اپنی انکم کی طرف توجہ دیں ٹھیک ہے نا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی آپ اپنی ان چیزوں کو دیکھیں اچھا آپ فرص کریں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے نا یہ پرینڈ کو تو یہ مجھے وہ پرڈکٹ اس نے نہیں دکھائی لیکن اور پرڈکٹ دکھانے لگے تو مجھے تو اور پرڈکٹ سے دیکھنے کو نہیں ہے میں تو وہ پرڈکٹ دیکھنے آیا تھا جو میرے کام کی ہے سو اس پہ ایک اور آپ شرح یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی سروس بھی ہوتی ہے لائک ان سے ہم بات وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں میں اس کو دوبارہ سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ سرچ کرتا ہے تو اس نے سارے کی سارے اچھا یہ دیکھیں اب یہ برینڈ کا نیم ہے اس کو تھوڑا سا سمجھا کریں یہ جو نیچے برینڈ نیم دیکھ رہے ہیں وہ برینڈ نیم ہمیشہ پہلے لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ برینڈ نیم تو وہ آ گیا ٹھیک ہے پتنجلی ہے اس کے بعد یہ آملہ چٹ پٹا ہے اور ساتھ میں کینڈی ہے مین اس کا کیورڈ یہ ہے تو آپ نے اس کو کافی کیا اور آپ نے اس کو شارٹ میں دکھایا کہ یا مجھے یہ دکھا دو اور یہاں پہ کیٹیگریز میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی اس طرح کی کیٹیگری ہو تو آپ اس پہ ڈائریکٹ لی جا کے چیک کر لیں کہ یا یہ پروڈکٹ جو ہے وہی ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے جی zero results from یہ چٹ پٹی کینڈی ہمارے پاس کہتا ہے جی نو ٹھیک ہے جنا یہ result ہمیں نہیں دکھا رہا اچھا اب کیا کریں اس کو leave کر دیں کہ ہمارے یہ کام کا نہیں ہے یہ ہم ان کو کانٹیکٹ اس کر لیں ٹھیک ہے کانٹیکٹ اس کر کے ان کا کوئی اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی چیٹ باکس اکثر نا سپلائرز کی بڑی زبردست ہوتی ہے آپ ان سے چیٹ کر لیا کریں اب یہ دیکھیں